بشرا رین صاحبہ ملکی صورتحال آپ کے سامنے تھی کیا کہیں گی آپ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو جن حالات میں یہ پاکستان سوپا گیا تھا وہ اس طرح تھا کہ جیسے آپ نے بینک رکٹ ایک بینک ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اب اس کو چلاو صحیح ہمیشہ میں ان کو سراتی ہوں جن حالات میں انہوں نے ٹیک آور کیا اور جس طرح انہوں نے اس تھکیوی گاری کو لے کر آگے چلیں جو پچھلی دور کی حکومت کی پارٹی تھی انہوں نے جس طرح پاکستان کو لوٹا اور دیوالیا کیا تو اس کے بعد جو اب صورتحال ہے میں کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ بہت بہتری کی طرف جا رہے ہم کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی پالسی long term ہے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہیں اور temporary سیزے انہوں نے کبھی ان کو فوکس نہیں کیا انہوں نے ہمارے مستقبل کو ہمیشہ دیکھا کہ ہم نے اپنا پاکستان کا مستقبل کس طرح بنانا ہے اور کس طرح اس کو کامیابی کی طرف لے جانا ہے بڑے سے بڑے ملک جو تھے وہ ان کا اکانومی گراف نیچے گرا الحمدللہ پاکستان کا پچھلے دس سالوں میں دیکھا جائے تو سب سے ہائیس گراف اسی دور میں گیا ہے بشرا رین صاحبہ آپ بلوچستان گورنمنٹ میں اور زبردست کام کر رہی ہیں خواتین کو لیٹ کر رہی ہیں بلوچستان عوام پارٹی میں آپ کا بڑا ایک رول ہے کردار ہے اور بلوچستان گورنمنٹ بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہیں دیکھر تین چار چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ایک تو غربت سب سے بڑی آپ کو پتا ہے اس دور میں مہنگائی اس دور میں اور یہ دو تین چیزیں جو ہیں نا بہت بڑی ہیں اس تین سال کے عرصے میں جو ڈاریک گورنمنٹ گریب عوام کو ہٹ کیا ہے اس نے اچھا میری بات سنیں پہلی بات یہ کہ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات تک کو پہنچانا چاہتی ہوں کہ کیا پچھلے دور حکومت میں لوگ مہنگائی سے نہیں روتے تھے کیا اس دور میں وہ نہیں کہتے تھے کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تمام توفے کس کے دیئے ہوئے ہیں آتے کے ساتھ رات و رات چیزیں ایسے چینج نہیں ہوتی ہیں کہ ہم کہیں کہ کل صبح ہوگی اور عمران خان کے ہاتھوں جو ہے وہ چاول اور چینی اور آتا ایک روپے ہو جگہ that is not possible لوجک کی باتوں پہ بات کرنی چاہیے کہ جو حالات ہم پہ جتنا بھاری کرزہ جو ہے پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ڈال دیا گیا ہے بوچ ان کے تلے جس طرح ہم لوگوں نے ان کے کرزے اتارنے ہیں دینے تو اس اس پہ ہم کیسے ہم سستائی کر سکتے ہیں پیزوں کو ہم کیسے کنٹرول ہاں کنٹرول ہو رہی ہے الحمدللہ لیکن it will take time آنے والی پانچ سال اس سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ جو چیزیں اس پر بہتری کی دکھ داری ہیں دیکھیں اگر بات کی جاتی ہے کہ ہمیں حالات خراب ہو رہے ہیں لوگوں کی تو پہلے لوگوں کے گھر میں کبھی گاری نہیں ہوتی سی بائک نہیں اب ایک ایک گھر میں تین تین بائک سے لوگوں کے پاس اگر ان کے گھروں میں جائیں تو کسی کے پاس ایس ہی نہیں ہوتا تھا اب لوگوں کا اب یہ سروے کی میں بات کری ہوں جو پورے پاکستان میں لوگوں کے سروے کیا گیا ہے لوگوں کے پاس پنکھے نہیں تھے لوگوں کے پاس گھروں میں پنکھے آپ کو ایسیز اور ڈیبلپنگ نظر آئے گی تو یہ چیزیں آپ کو کیا نشانی دیتے ہیں کہ ہم اوپر جا رہے ہیں یا نہیں تھی جا رہے ہیں الحمدلہ پاکستان چیزوں کو پوزیٹیف پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اچھائی اور انچائی کی طرف جا رہے ہیں ہاں جو پچھلے دس پندرہ سالوں میں جس بری طرح پاکستان کو لوٹا گیا ہے توڑا گیا ہے اس کا ظاہری باتیں ازالہ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کی کونسٹیونسیز ہم فیس کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ مشکلات عوام کے لیے بالکل سب سے پہلے جو ریلیف میرا خیال ہے ہماری گورنمنٹ بھی لائیے اور عمران خان صاحب بھی لائیں وہ ہے ہیلتھ کارڈ جس میں ڈیریکٹلی ہم نے دس لاکھ روپے رکھے ہیں کسی بھی فیملی چاہے وہ کرسچن ہو مسلمان ہو غریب ہو امیر ہو سب کا جس کا بھی نائیسی بناوائے اس کو وہ ہیلتھ کارڈ ملے گا اور وہ ڈیریکٹلی اپنی فیملی کی سب سے بڑی پریشانی جب کسی کے اوپر آتی ہے کسی گھر کے اوپر وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتے ہیں تو سوچیں کہ اب اس کا علاج کیسے ہوگا تو وہ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا گیا ہے تو یہ میرا خیالیں اس کو سرانے کی بہت ضرورت ہے اور اس کو ہم ہائی لیول پہ اپریشیٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کی اور ہمارے اس کی انجام کمال صاحب کی صحیح میڈم ایک اور چیز ایم پی اے صاحبہ جو اہم ہے جس کے اوپر آپ بھی سنسٹیم ہیں احضر میں بھی سنسٹیم ہوں سب پاکستانی سنسٹیم بڑے حساس ہیں جس طرح خان صاحب کا ایک نعرہ بھی تھا کیونکہ تحریک انصاف ہے انصاف کی بات کرتے ہیں جس طرح مینار پاکستان میں ایک نہتی لڑکی ایک نہتی بچی کے ساتھ جو ہوا اور جس طرح چار سو مرد تھے ایک یہ واقعہ ہوا اس دور میں انصاف نہیں ہوا نور کے ساتھ جو ہوا آپ کے سامنے یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں کیوں وجہ کیا ہے سیاز بھائی اس واقعے کو تو ٹوٹلی انصاف والے ایشیوز سے تو الگ ہی رکھیں کیونکہ دیکھیں میں ایزا خاتون تیس سال سے گاری چلا رہی ہوں میں باہر نکل رہی ہوں ایڈکیشنلس ہوں اب سیاست پہ ہوں ہم میں کوئی کیوں نہیں چھڑتا یا ہمارے ساتھ کبھی کیوں زیادتی نہیں ہوتی بات یہ یہ کہ آپ جب عوام کو خود ایک میسیج دیتے ہیں کہ جی میں سلانی اس پہ جا رہی ہوں آپ آ جائیں اور آپ جس طرح کہ وہاں پر ایکس کر رہی ہیں اور آپ مظاہرے کر رہی ہیں جس طرح اپنی طرف رجھا رہی ہیں لوگوں کو تو یہ تو ہمارے لئے ڈیریکٹلی ایک بیزتی بدنامی ہے ہمیں اللہ تعالی نے جو چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عزت اور احسرام عورت کو دے دیا ہے تو کیا یہ ہمارے مذہب میں یہ چیزیں ہیں جو وہاں پر جا کی گئی ہیں ہمارا کام کیا ہے کہ چار سو مردوں میں ہم اکیلے وہاں پہنچے ہیں تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو جب کامیابی اور انچائی کی طرف اس کا نام جا رہا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو سامنے لا کر اس کا نام خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک فورینر لڑکی جو بائیس سے پورے پاکستان میں گھوم رہی ہے اس کو لوگ اس سے بلز نہیں لے رہے اس سے ہیلپ کر رہے اس سے راستہ بتا رہے اس کو چائے ناشتہ سوی دے رہے تو اس کے ساتھ کیوں نہیں اس نے شکایت کی اس نے ایون اتنا پاکستانیوں کی تاریخ کی کہ میری اتنی عزت و احترام جو مجھے اس ملک میں ملا ہے وہ مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملا تو دیکھیں میں یہ چیزوں سمجھنے کی ضرورت ہے صحیح بڑی مہربانی میرے ساتھ بشرا رنس صاحبہ بلوچستان سے ایم پی اے بڑی ووکل کھل کے بات کرتی ہیں بڑی ایکٹو انفورمیشن کی ذمہ داری بلوچستان گورنمنٹ کی ان کے پاس تھی آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا انہیں صغرین دووجہز اللہ حافظ